جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک دن میں آپ کے پیشے ہو لیا ابوکر صدیق بھی آگئے تین ہو گئے حت عمر بھی آگئے چار ہو گئے ہم سب مل کر کے ابو الحیسم انساری رضی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں پہنچے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ غائب تھی باغ میں نہیں تھی ان کی بی بی نے دیکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے چٹائی بیشائی کہا اللہ کے نبی تشریف رکھیے اب ہی وہ آنے والے پانی منی چھڑکا بیشا دیا ابو الحیسم آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے خوش ہو گئے سینے سے لگایا دعائیں لیں اور کہا اللہ کے نبی کیسے تشریف آگئے یہ تشریف رکھیے جلدی جلدی گئے کھجور لے کر آئے خوشہ کھجور کا تھنڈا پانی پیش کیا کھجور پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینے کے بعد آپ نے فرمایا قیامت کے دن تم سے اس بارے میں اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کے کھانے پینے کے بعد تم نے اس کا حق ادا کیا کی ادا نہیں کیا اس نعمت کی تم نے خطردانی کی کہ نہیں کی وہ کیا ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوتے لمبی نماز پڑھتے تحجد کی نماز آپ کے پیروں میں سجن آ جاتی ورم آ جاتا اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ تو آپ کو بخش دیا ہے آپ تو معصوم ہیں دنیا میں کوئی معصوم نہیں سوائے انبیاء کے آپ تو بخشے بخشائے ہیں اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ نے کیا فرمائے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنایا تمام نبیوں کا سردار بنایا تمام رسولوں نبیوں کا امام بنایا ساری دنیا کے لئے رحمت بنایا اور سب سے پہلے قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا جنت کا دروازہ میرے کہنے پر کھولا جائے گا جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہو جاؤں گا اور خیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا میں سارے گنہگار انسانوں کے لئے سارے گنہگار انسانوں کے لئے شفاعت کروں گا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو اللہ تعالیٰ جیسے جیسے آدمی کو نوازتا ہے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آدمی کو عطا فرماتا ہے ضروری ہے کہ آدمی اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے ہوئے عبادت کرے آپ نے دیکھا ہوگا